موسیقی 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 نہیں ہوں تو نیپ کے کیسے چل رہے ہیں ہم نے اس کیس کے اندر ان کو بھی کوششن کیا ہے ان کے اوپر کوششنیں سرکیا ہے تو یہ اکروس دا بورڈ ہے کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کیا جا رہا ہے نعرہ احتساب کا ہے تو اپنوں کا بھی کرنا ہوگا کسی ایک کو نشانہ نہیں بنا رہے جہاں گیر ترین کی ملو کا آڈٹ نہ کرتے تو سوال اٹھتے مسنوی بہران سے نمٹنے کے لیے چینی کے نرخ مقرر کرنا ضروری قیمت کے تائین کا قانون انیس سو اٹھاون سے موجود ہے شہزاد اکبر کی پریس کانفرنس جہانگیر ترین کا پاور شو تحریک انصاف کے کئی عراقین اسمیلی کے ساتھ عدالت آمد رادہ ریاض غلام بیوی بھروانہ نومال نگڑیال پرم نغاری اور دیگر کا اظہار ایجر چہتی جہانگیر ترین کے ساتھ عدالت جانے والے ذاتی حیثیت میں گئے عمران خان کی نظر میں انصاف سب کے لیے برابر ہے ملک کو اسی وقت رکھی کر سکتا ہے جب بلا تفریق احتساب ہو شبلی پراز کرتے مل شگہ ملز میں جالی بینگ اکاؤنٹس کا معاملہ جہانگیر ترین اور علی ترین کے عبوری زمانت میں دس اپریل تک کی توسی بینکنگ کورٹ نے ایف آئی اے کو گرفتاری سے رکھ بیا مقدمہ حقائق کے برقس درج کیا گیا درخواست گزاروں کا موقع شگر ملے حکومت کو 80 روپے کلو کے حساب سے چینی پر اہم کریں لاہور ہائی کوچ کا حکم کین کمیشنر کو عمل درامت جکینی بنانے کی ہدا ہے ابھی عبوری فیصلہ دے رہے ہیں ایت کے بعد دیکھیں گے کہ رولز بنتے ہیں یا کوئی ترمیم ہوتی ہے جسٹس شاہد جمیل کریمان پاکستان اور روس کا باہمی تعلقات کے فیروغ پر اتفاق وزیراعظم سے روسی وزیر خارجہ کی ملاقات مختلف امور پر تبا دے خیال دونوں رہنماؤں کا تنازع کشمیر کے پرامن حل پر زور امران خان کی صدر فیوٹن کو دورہ پاکستان کی دعوت سگیل عروف کی جانب سے افغان امن عمل میں کردار پر خراج تحسیر آرمی چیف جنرل کمر جاوید بادوا سے روسی وزیر خارجہ کی ملاقات سیکیورٹی اور ڈفاع کے شعب میں تعاون بڑھانے پر تبا دے خیال افغان امن عمل پر بھی بات چھی پاکستان خطے میں امن کے لیے ہر کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے سفا سالار کا اظہار خیال پاکستان روسی اعتماد اور دوستی کے رشتے کا خواہش مند دفاع تجارہ سمیت کئی شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتے ہیں سٹریم گیس پنسوبے پر آغاز کے لیے بھی پرازم ہیں شاہ محمود قریشی کا مشترکہ پریس کانفرنس میں اظہار خیال پاکستان سے تعلقات مستحکم ہو رہے ہیں روسی وزیر خارجہ بھی مطمئن مردم شماری کے نتائج جاری کرنے کا فیصلہ نہ ہو سکا سمت کی جانت سے نوٹیفکیشن کو نئی مردم شماری سے منسلک کرنے کی تجویز بلوچستان نے مشابرت کے لیے وقت مانگ لیا پنجاب اور خیبر پختن خان نتائج جاری کرنے کے حامی مشترکہ مفادات کانسل کا اجلاس پیر کو پھر طلب ہوگا وزیر خازانہ حماد اظہر کی زیرے صدارت ای سی سی کا اجلاس صدر وزیراعظم کے تیاروں کی مرمت کے لیے تین تیس کروڑ کی گرانٹ منظور الیکٹرانک ووچنگ کے لیے اٹھائیس کروڑ کے فنڈز کی بھی منظوری بلدیاتی اداروں کی بحالی پنجاب حکومت عدالتی پیسلے پر عمل درامت نہیں کر رہی مقامی نمائندوں کی دفاتر بھی بند کر دیے گئے حکم عدولی کرنے والوں کو توہین عدالت کا نوٹس بیجا جائے ایسن اقبال کی اسلام آباد میں گفتگو کراچی کی حلقہ نے دو سنچاس میں زمنی الیکشن اے این پی نے نولی کی حمایت کر دی مفتا اسماعیل کے حق میں اپنا امیدوار دسپردار کروا لیا ناہل اکمرانوں نے معیشت تباہ کر دی جل جان چھڑوا لیں گے لیگ رہنما کی میڈیا ٹاپ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ترقیاتی بجٹ میں کم حصہ دیا جا رہا ہے پیفاق سے پی ایس ڈی پی بجٹ میں جائز شیئر کی توقع ہے وزیراعلا عثمان بزدار نے معاملہ پلاننگ کمیشن کے اجلاس میں اٹھا دیا غریب عوام کو ایک اور جھٹکا نیپرا نے بچلی چونسٹھ پیسیفی یونٹ مہنگی کر دی دام فردی کے فیول ایجسمنٹ کی مدنے بڑھائے گے نوٹفیکیشن جاری سارفین پر چار ارب چالیس کروڑ کا اضافتی بوش پڑے گا کرونا کی کیسی لہر مزید خطناک محلق وائرس مزید ایک سو دو جانے لے گیا چوبیس گھنٹے کے دوران چار ہزار چار نئے مریض ریجسٹرٹ ملک بھر میں سات لاکھ ایک سو اچاسی شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد چونسٹھ ہزار تین سو تیہتر تک پہنچ گئی وزیر سہت پنجاب کے زیر سدارت اہم اجلاس کرونا ویکسین کی خریداری اور تیاری کے لیے اقدامات کا جائزہ پہلے مرحلے میں دس لاکھ دوز خریدی جائیں گی ڈاکٹر یاسمین راشد کا اظہار خیال پاکستان میں انفیکشن ریٹ برطانیہ سے بھی کام کرونا ریڈ لیس سے نکالا جائے چونتیس برطانوی عراقین پارلیمنٹ کا اپنے وزیراعظم کو خط پابندی کے وجوہات بدانے کا بھی مطالبہ کرونا کے عالمی معیشہ ترمن پی اثرہ جی ٹوینٹی کے جانب سے غریب ممالک کو بڑا رلی کرزوں پر قسطوں کی بسولی چھے ماہ کے لیے موقع پیرس کلپ کی جانب سے بھی فیصلی کی ہمائے اتیارات کے لڑائی میں جا گھنسائی فیفا نے پاکستان فٹبال فیڈریشن کی رکنیت غیر مہینہ مدت کے لیے محتل کر دی کسی بھی ایونٹ پر نمائندگی پر پابندی پی ایف ایف ہیڈ کورٹرز پر قبضہ محتلی کی بڑی وجہ بنا اور سکینڈل کوین پھر مشکل میں پھستے امریکی ڈاکٹر نے بتمیزی پر اداکارہ میرا کو پاگل قرار دے دیا مینٹل اسپتال منتقل بیٹی کو واپس لایا جائے والدہ کی اپی موسیقی